رس گلے بنانے کا طریقہ آج میں آپ کے لئے اتنا ایزئیس شویر میں رس گلے بنانے کا طریقہ لائی ہونا آپ کو مزا ہی آ جائے گا اور یہ اتنے ایزئی اور جلدی بنیں گے کہ آپ بھی کہیں گے واہ مزا ہی آ گیا بھائی رس گلے بنانے کے لئے آپ کو بتا ہے کہ پنیر آپ لے لیں اگر آپ پس پنیر ہے دن ویلن گوڈ آپ ہاف کے جی پنیر لے لیں اور اس سے بری جلدی بن جاتے ہیں اگر آپ اس پنیر نہیں ہے اور آپ کو گھرمش پنیر بنانا ہے تو اس کے لئے بہت آسانی کام ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے دودھ لے لینا ہے آرہ کلو لے لیں یا ایک کلو لے لیں جتنا بھی ہے اس کو نیم گرم کر لیں اور نیم گرم کرنے کے بعد اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاف کپ پانی میں نا ٹھیک ہے وان ٹی سپون ٹاک فی ڈال کے اس کو گھول لینا ہے گھول کے اس کو دودھ میں ڈال کے جمج کو اُلٹا گھمائیں ہلکا 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 کر کے نیم گرم دودھ کو پہلے ثورت سے اس کا جوش ختم ہونے دیں جب اس کو ہلکا ہلکا کر کے گھمائیں گے ایک دو گھنٹے میں سارا دودھ پھٹ جائے گا اس کو پھر آپ نیچے رکھیں گے وہ جو سٹرینر ہوتا ہے جاول کو چھاننے والا اس میں ململ کا کپر رکھیں اس میں سارا دودھ ڈال دیں اوپر چوٹی کھول دیں اچھی طرح سے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی سارا مطلب وہ نیچے سے کچھا دودھ نکل گیا ہے پھٹا ہوا پانی نکل گیا اور اوپر خالی پانی رہ گئی ہے تو اس کو کٹھا کریں کٹھا کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے مکس کر کے اے ٹائٹ باکس میں دس پانچہ میل پر چھوڑ دیں نہیں تو بھائی میرا مشروع تو یہی ہے کہ بجائے دودھ ضائع کرنے سے بہتر یہی ہے کہ یہاں جا کے پانیری لے لو وہ اچھے بہت رہے ہیں آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ جناب پانیر جب اس کو ساری آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سوکا دودھ ڈال رہے ہیں حاف کپ سوکا دودھ ڈال رہے ہیں تاک یہ وایٹ وایٹ ہو جائے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو چمچ میہ بھی ڈال دیتے ہیں یعنی کہ یہ جو ارادو ٹائپ ہوتا ہے کون فلوہ آپ اس میں 2 ٹیبل سپون ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ دو چمچ میہ بھی ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں جو ڈبلوٹی کے سلائس ہیں ان کے پیسیز کٹ کر کے سائیڈوں سے اور اس کو جو ہے دو بیٹ کے سلائس سے ان کو کرش کر کے وہ بھی اس کے لئے ڈال دیتے ہیں مطلب اچھا آپ دو چمچ میہ بھی ڈال دیتے ہیں دو چمچ ویسے میں میہ بھی منا کروں گی کیونکہ وہ اس کی اتنے اچھے رس گلے نہیں بنتے ٹھیک ہے نا کچھ لوگ آپ کے اوپر ہیں آپ اس میں دو چمچ میہ بھی ڈال سکتے ہیں دو چمچ سوجی بھی ڈال سکتے ہیں دو چمچ آپ اڑا روٹ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ کون فراؤ جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو دو بیٹ کے سلائس ہوں ہیں ان کو کٹ کر کے ان کا بھی پوڈر جو ہے چیز ہوں ڈال دیں گے اور سوکر اڈال کے اس کو بہت اچھے سے گون لیں اچھی طرح سے گون کے اور پھر اس کو ایر ڈال باکس میں رکھیں اور پھر آپ نے اس کو پندہ بیس منٹ کے چھوڑ دیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی چاشنی بنانی ہے ایک کپ پانی لیں دو کپ چینی لیں ٹھیک ہے اچھا جی آپ اس کو لینے کے بعد آپ کیا کریں گے ویسے بیٹ آپ ڈالیں گے اس میں ایک نقصان ہوگا کہ جو بیٹ جو ہے اس کے تھوڑے بعد سخت ہو جائیں گے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں لیکن میں ہر چیز آپ کے پر چھوڑ دی ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے چاشنی بنا لینی ہے ٹھیک ہے ایک کپ آپ نے پانی لینے ہے دو کپ چینی لینے ہے یا آپ ایکول بھی لے سکتے ہیں اچھ اپ ٹو یو ٹھیک ہے اس کو چیزوں سے شیرہ پکا لیں اچھا لیکن آپ نے میں ہم نے اس کے اندر پکانا ہے تو میں اتنا ٹھیک کیا مشتہ نہیں دوں گی کیونکہ وہ ہلوائی تو بہت زیادہ میٹھا میٹھا کر دیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں دو کپ پانی لیتے ہیں ایک کپ چینی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکنے دیتے ہیں اور اتنا پانچ چھے جو الائچی ہیں ان کے دانے لے کے ان کو کوٹ کے اس کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں خوشبو کے لیے ٹھیک ہے جب یہ آپ کی چاشنی اُبل دی ہوگی اچھی طرح سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیس منٹ گز جائیں گے گولیاں بنا کے رکھے ہوئے یعنی کہ جب بیس منٹہ کٹا رکھا ہے نا آپ نے پھر آپ چھو چھوٹی گولیاں بنا دیں اچھا ہاں اس میں ایک اور چیز سوری میں بھول گئے جب آپ میتھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا جو ہے نا وہ ون ٹی سپون جو ہے آپ اس میں ڈالیں گے اپنے رس گلوں میں ون ٹی سپون ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کی چھو چھوٹی گولیاں بنا لیں ٹھیک ہے جتنی ہوتی ہیں بنگالی رس گلوں کی اور جب وہ اس میں چاشنی جو ہے نا وہ آپ کی ہے نا اُبل رہی ہے اس کے اندر آپ ایک ایک کر کے گولے ڈالیں دیکھتے پھولتی ہے کہ نہیں پھولتی اگر ٹھوٹے نہ یہ خیال کیجئے گا اچھی طرح سے ہاتھ میں وہ کر لیجئے گا اس نہ کر کر سارے کے سارے گلے جو ہیں وہ آپ اس میں ڈال کے اس کو تیار ہو جائیں کیونکہ اور مو سب کچھ اس میں پکا ہوا ہے باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے پنیر پکا ہوا ہے اس کے علاوہ سو کا دودھ پکا ہوا ہے جب بھٹی کے سارے ڈالیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ دو چھوٹے جو ہے کالفرال ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ڈالنا چاہتے تو یہ سارے چیزیں اوپشنل ہیں ویسے ہی پنیر اور سو کے دودھ سے ہی بہت بہترین بن جاتے ہیں لیکن بائنڈنگ کے لیے جو ہے ہم اس میں کالفرال میدہ یا سوجی بھی اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے نامرلہ بھی اپنے تیس کے حساب سے ہوتا ہے ہر جگہ کی ڈیفرنٹ ڈیس پی ہے لیکن میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ جو آپ کے پاس آویر بل ہے ٹھیک ہے اچھے سوچی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھولی پھولی رہتی جیسے وہ گلاب جامل میں نہیں ایسے دانے دانے سے بن جاتے تو رس گلے میں بھی ایسے دانے دانے سے بن جاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے انسانوں کو جب یہ رس گلے آپ کے بند بن جائیں اور آپ نے اس کو پاس دھک کے رکھ دینا ہے اور پھر اس کے بعد جناب آپ یہ جو ہوتے ہیں گری ڈالنا چاہیں کرش کی بھی وہ ڈال سکتے ہیں پسہ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور انجوائی کیجئے اپنے رس گلے ویسے مزا آئے گا آپ کو ویسے پنیر میرے پاس بھی پریہ ٹرائے کرتی ہوں